راجویتی کی صحیح تصور دل کبھی برتمیز ہوتا ہے تو کبھی دیوانہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اپنا دل دوسروں پر بھی آ جاتا ہے لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب دل بیمار ہوتا ہے تو کیسے رہے آپ کا دل سوست اور آپ رہے فٹ اسی کے اوپر چرچہ ہوگی آج ہیلتھ گروہ میں ہدے کو سوست رکھنے کا کیا ہے صحیح اپائی یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر مونک مہتا الکیمیسٹ ہسپٹل میں کارڈیولوجیسٹ ہے بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے کارکرم ڈاکٹر مونک سے ہوگی بات اور وہ بڑے ہی وستار سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے ہدے کو سوست رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے دیکھئے یہ رپورٹ ہم ایک کٹن سمائے میں رہتے ہیں جو سمی سیما اور تتکال ننے سے بھرپور ہے اور ہمارے زیادہ تر دنوں کی کریہ پرڑالی یہی رہتی ہے کہ ہم جاگتے ہیں آفیس بھاگتے ہیں پورا دن میٹنگز میں بیزی رہتے ہیں لگاتار کام کرتے ہیں اور شام کو ٹرافک سے لڑتے لڑتے گھر پہنچتے ہیں ان سب میں ہمیں نہ یہ ہوش رہتا ہے کہ ہماری نیند پوری ہوئی کی نہیں یا ہم نے کب کھایا اور جب کھایا تو کیا کھایا اور ان سب کا اثر پڑتا ہے ہمارے دل پر پھر ایک دن ایک دم سے بی بی بڑھتا ہے اور ڈاکٹرز انجیوگرافی کے لئے کہتے ہیں اس سمائے ہم بینا کچھ سمجھے ڈاکٹرز کی بات مانتے ہیں پر انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی آخر ہے کیا چلیے جانتے ہیں کورنیری انجیوگرافی کو سمجھنے سے پہلے انجیوگرافی کو سمجھنا ہوگا انجیوگرافی میں ریڈیو دھرمی تطو یا ڈائی کا پریوک کیا جاتا ہے ان کی مدد سے رکت واہینی نیلکاؤں کو ایکس رے دوارہ ساپ دیکھا جا سکتا ہے ڈیجیٹل سبسٹریکشن انجیوگرافی ٹیکنیک سے کمپیوٹر دھمنیوں کے پیچھے گدرشے کو گائب کر دیتا ہے جسے چتروں اور زیادہ ساف دکھائی دیتا ہے اس تقنیق کا پریوگ رکت واہیکاؤں میں اورود ہونے کی ستثی میں یا ایسی آشن کام ہونے پر کیا جاتا ہے اس کی سہایتہ سے ہردے کی دھمنی میں کسی رکاوٹ یا سکڑن کی جانکاری کا تورند پتا چل جاتا ہے انجیوگرافی سے اورود دھمنیوں کا پتا چلنے کے بعد سرجن ان دھمنیوں کو انجیوپلاسٹی دوارہ کھول دیتا ہے اپچار کے بعد روگی کے ہردے کی بند دھمنیوں میں کھون کا پرواہ سامانیے ہو جاتا ہے اور روگی کو آرام مل جاتا ہے اس کی سہایتہ سے ہردے اگھات اور ہردے سمبندت انجیوپلاسٹی دھمنیوں کی اپچار میں مدد ملتی ہے روگی کی انجیوگرافی کرنے سے پہلے اسے انستیسیا دیا جاتا ہے اور پھر آوشک اپکرنوں کی سہایتہ سے انجیوگرافی کی جاتی ہے کورنری انجیوگرافی کرنے کے لیے وشیش پرکار کی ڈائے روگی کے دل کی رکت بھائکاؤں میں ڈالی جاتی ہے اس ڈائے کو ایکسری ماشین کی سہایتہ سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد ایکسری ماشین تیزی سے روگی کے رکت بھائکاؤں کے اندر وشترت درشتی ڈال کر چھویوگی شرنکلا بنا لیتی ہے چھویوگی اس سیریز کو انجیوگرامز کہتے ہیں یدی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ کا چکتھک کورنری انجیوگرافی کے دوران ہی انجیوپلاسٹی بھی کر سکتا ہے کورنری انجیوگرافی کرنے کے لیے ڈاکٹر روگی کے ہاتھ یا کمر کو سن کرنے والی دوا یعنی انیستھیسیاں دے کر سن کرتا ہے اس کے بعد کارڈیولوجس کیتھٹر نامت پتلی کھوکلی ٹیوب کو دھمنی کے ماتم سے گجارتا ہے اور ہردے کی طرف خسکاتا ہے ایکسری چھویاں ڈاکٹر کو کیتھٹر کی صحیح ستیتھی بنانے میں مدد کرتی ہے جب کیتھٹر اوچت ستان پر پہنچ جاتا ہے تو ڈائی کو کیتھٹر میں چھوڑ دیا جاتا ہے اب ایکسری چھویاں دھمنی کے ماتیم سے ڈائی کی گتیویدی کو دیکھتی ہے اور کھا کا تیار کر لیتی ہے ڈائی رکت پرواہ میں کسی رکاوٹ کو اجاگر کر دکھانے میں مدد کرتی ہے اس پرکریاں میں آدھے سے ایک گھنٹے تک کا سمیں لگ سکتا ہے یدی آپ کو ان میں سے کوئی سی بھی سمسیہ ہے تو کورنری انجیوگرافی کی جا سکتی ہے جیسے کی پہلی بار انجائنا ہونے پر یدی انجائنا گمبھیل ہو گیا ہے اور اس میں آرام نہ ہونے پر یا انجائنا کے بار بار ہونے پر پرکشنوں کے سمانے ہونے کی استثیم میں بھی سینے میں تیور درد ہونے پر دل کی سرجری ہونے پر وہ آپ کو کورنری دھمنی رکھا جو کھم ہونے پر دل کی وفلتہ ہونے پر یا پھر حال ہی میں دل کا دورہ پڑھنے پر تو کئی وجہ ہو سکتی ہے دل کی بیماری کی اور اس کے لکشر کیا کیا ہے کس طرح سے ٹھیک ہوا جا سکتا ہے یہ سب ہی باتیں بتانے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مونک مہتا اور درشکوں کو بتا دو اگر آپ بھی ڈاکٹر مونک سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں دل کی بیماری آپ کو ہے یا پھر آپ کے کسی اپنے کو ہے تو ہم لگا تار اپنے نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر فلاش کر رہے ہیں نمبر پر فون کر کے آپ ڈاکٹر صاحب سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر مونک سب سے پہلا سوال جو کہ کسی کے بھی ذہن میں آئے گا دل کو لے کر کے کیا آخر یہ ہردہ روک ہوتا کیا ہے ہوتا ہے یہ ہے کہ جو ہم سپیشلی آج کے زمانے میں ہم بات کرتے ہیں جو دل ہے اس کے تین بھاگ امپورٹنٹ بھاگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو مسل ہوتا ہے جو ایسے دل ایک پمپ ہے تو ہرٹ کو پمپ کرتا ہے اور جس سے کی بلیٹ ہمارا سرکلیشن میں جاتا ہے اس کے اوپر خون کی نسے ہوتی ہیں اور اندر ایک بجلی کا سرکلیٹ ہوتا ہے جس سے پورا ہی سسٹم چلتا ہے تو آدھیکتر ہوتا کیا ہے جو ہم کامنلی ہرٹ اٹیک کی بات کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اس میں دل کی جو نسیں ہوتی ہیں جس میں خون چل رہا ہوتا ہے اس میں بلوک جاتی ہے اور اگر دل کی جو نس ہے خون کی نس ہے اس میں اگر بلوک جائے تو آگے پھر خون جانا اس میں رکاورٹ آ جاتی ہے ہو سکتا ہے پورا رک جائے اور اس ایریا میں جو اس دل کا جو بھاگ ہے وہاں پر خون جانا کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے اور وہ چلنا اس پمپنگ اسی کم ہو جاتی ہے اور مریض کو درد ہوتا ہے وہ ہرٹ اڈیک بھی ہو سکتا ہے تو جو موسٹ کومنلی جو پرولو میں ہرٹ کی ہے وہ دل کی جو نصوں میں بلوکیج کے کارن ہوتی ہے وجہ کیا ہوتا ہے اس بلوکیج کے کیا کیا ریزن ہے بلوکیج یہ ہوتا کیوں ہے بلوکیج بسیکلی ہم اگر ہم کومن لینگوجیں دیکھیں تو وہ چربی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں اور بھی مٹیریل ہوتا ہے بہت ادھیک تر چربی ہوتی ہے جو یہ بلوکیج کرتی ہے اب اس کے چربی ہونے کے کارن کیوں ہے کئی کارن ہے ملٹی فیکٹیوریل جس کو ہم بولتے ہیں ملٹی فیکٹیوریل ہے بیماری ہے تو ایک تو اپنا رہنس ہے اگر آدمی کو مٹاپا جیدہ ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہے سموکنگ اگر کریں ڈیابیٹیز اگر شگر کی پرولم ہو اس سے ہو جاتا ہے اگر ہماری فیملی جیسے ہماری جینٹک ہے جینز ہے ہماری اگر ہماری فیملی میں فادر یا مادر یا برادر سسٹرز کو اگر ایسی پرولم ہے تو ہمارا جو جینٹک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ بلوکیج آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ملٹی فیکٹیوریل کئی کارن ہے اور اس میں سے کون سے کارن مل کے آپ کی یہ بلوکیج کرتی ہے سب کا ان میں کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا ہے اس کے کارن اگر دل کی ناس میں بلوکیج آتی ہے اور ہمارے کو پھر دل کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ہرٹ اٹیک یا کورونا یا آٹری ڈیزیز بولتے ہیں بلکل اور درشک ہمارے ساتھ پہلے جوڑ گئے ہیں ڈاکٹر ہمیں پانی پت سے فون کیا انکوش جین نے بہت بہت سواگت ہے انکوش جی کا ایک کرم میں آپ کا سوال پوچھئے نمسکار 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکوش جی چس iemand اگر آپ کو چیز پین ہوتی ہے تو میں اگلا سوالیا پوچھوں گا کیا آپ کو چلنے میں پین ہوتی ہے یا بیٹھے 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 ہو جاتی ہے یا چلنے پھرنے سے اس کا کوئی تعلق ہے کیا بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہے چلنے پھرنے سے بھی نہیں ہلنے سے ہی خالی پین رہتی ہے چلنے پھرنے سے اگر آپ شیدی چڑھے تو اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا دارت میں اگر آپ کی بیماری پکڑی نہیں گئی ہے تو اور جانچ کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے دل کی نصب میں بلوکے چاہو اور اس طریقے میں جو ایڈیشنل جانچ ہیں جیسے ایک ایکو کارڈیگرافی ہونی چاہیے اور اگر آپ کا ایکو کارڈیگرافی ٹھیک ہے اور ڈاکٹر اگر جو بھی آپ کے جو سلاح کا ڈاکٹر ہے ان سے اگر آپ مل کے ایک ٹیڈ میل بھی کرنا چاہیے اسی سے تھوڑی ہمارے کو کلیارٹی اور ملے گی کہ یہ دل کی بیماری ہے یا اور کچھ پرابلوم ہے تو اس سمیں آپ کو ایکو فالوڈ میں بھی بائی ٹیڈ میل آگر کروائیں تو اس سے آپ کو کافی کلیارٹی ملے گی کہ آپ کی پرابلوم کس پرکار کی ہے ہارٹ کی پرابلوم ہے یا نہیں ہے بلکل تو کئی جو آگے کے ٹیسٹ ہیں وہ انکش کروانے ہوں گے آپ کو کیا صرف ایسی جی کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لئے کہ دل کی بیماری واسطت میں ہے یا پھر کوئی دوسری سمجھے ہو رہی ہے بلکل عدد ادھکتر ایسی جی کئی کیس میں ایسی جی نہیں پکڑ پاتی ہے ہر چیز ہر ٹیسٹ کی کوئی جس کو ہم بولتے ہیں سینسٹیوٹی جو پاور ہوتی ہے پکڑنے کی بیماری پکڑنے کی تو ہر ایک ٹیسٹ کی کچھ نہ کچھ پاور ہوتی ہے تو ایسی جی کی بھی تھوڑی سی پاور ہوتی ہے نورمال اگر کنڈیشن میں یا ارلی سٹیجز میں ایسی جی بیماری نہ پکڑ پائے اور اگر تکلیف پھر بھی ہے تو اور جانس کی ضرورت ہوتی ہے تو بیسکلی آپ کے جو آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ہی آپ کو ڈوائز گائیٹ کر پائیں گے کہ آپ کو ایڈیشنل ٹیسٹ کون سے چاہیے یا نیرس کارڈیولوجس کے پاس آپ جرور ملاقات کریں بلکل اور ایک اور درشک جڑ گیا ہمارے ساتھ گھرگاؤں سے فون کیا ہمیں اوم پرکاش نے سواگت ہے اوم پرکاش کارکر میں آپ کا سوال پوچھئے اوم پرکاش آواز مل رہی ہے نا نا نامسکار میڈم میڈم میری بیٹی ہے وہ قریب دو سال کی ہے اس کے آملان پہ وہ چھو پہ وہ آٹ میں چھتا جی اس کا ہم نے آپریشن کروایا ابھی وہ ٹھیک دوکٹر میں کچھ کو کیا ڈالتے ہیں وہ وہ ڈال لے کے لیے بولتا ہم نے دروایا نہیں ہو جی بچی سوافت ہے جی اوم پرکاش جی آپ کے ٹی وی کا وولیم بہت تیز ہے آواز کم کر دی جو ٹی وی کی تاکہ ہم ٹھیک سے باتچیت کر پایا آپ سے دوکٹر اوم پرکاش جی آپ کا آپ نے بتایا کہ آپ کے جو بچی ہے دو سال کی ہے اور دل میں چھے دے تو یہ چھے بند ہو گیا ہے یہ اور تھوڑی سی ہمارے کو اور جانکری چاہیے ہوگی بیوکر دل میں کئی پرکار کے چھے دوتے ہیں بند کروا جیا ہو جائے ہاں بند آپریشن سے کروایا ہے آپریشن سے بند کروایا ہے یا دور بھی ان سے بند کروایا ہے چونکہ بند کرنے کی بھی طریقے ہوتے ہیں جو بھی بند اگر کروایا ہے تو آپ کے ڈالکٹر نے بولا ہوگا کہ اگر چھے دنہ سے پوری ترہنکے سے بند ہو گیا ہے تو پھر تو میرے حساب سے آپ کی بیماری کا حل ہو گیا ہوگا خالی آپ کو فالو آپ رکھنا پڑے گا آپ نے ڈاکٹر سے جنہوں نے آپ کا یہ چھے د بند کیا ہے جو آپریشن والی ڈاکٹر ہیں یا جو کارڈیولیس جنہوں نے کیا ہوگا ہلو جی اومرکاہ جی ڈاکٹر نے جو کہا آپ نے وہ باتیں سنی نہیں صاحب نہیں سنا میں نے میں اس کو پیس میکر کیلئی بولے تو ڈاکٹر نے وہ آپ نے نہیں لگوایا آپ کا تھوڑا سا انفرمیشن تھوڑی سی کلیریٹی نہیں ہے کیونکہ پہلے آپ نے بولا کہ دل میں چھے دے ابھی آپ کہنے ہیں پیس میکر ہے تو تھوڑی پوری انفرمیشن چاہیے تب ہی ہم بتا پائیں گے کہ بیماری آپ کی بچے کو کیا بیماری ہے دل میں چھے دکی بیماری ہے یا اس میں پیس میکر کی ریکوائرمنٹ ہے تھوڑی سی کلیریٹی اور چاہیے ہوگی اس تھیتی میں آپ کو جو کارڈیولوجس ہے پورا انفرمیشن پورے ریکارڈ لے کے آپ کسی کارڈیولوجس سے اچھے کارڈیولوجس سے سلا کریں اور آپ کو پھر اسی میں ایڈوائز کر پائیں گے لیمٹیڈ انفرمیشن سے آپ کو بتانا ہمیں بتانا مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے کو پتا چلے کہ پہلے بیماری کیا ہے تب ہی ہم صحیح آپ کو راستہ بتا پائیں گے بلکل اون پرکاش جی تو ایک اچھے کارڈیولوجس کے پاس آپ جائیت اکیہ بچی کو جو بھی سمجھا ہے اس کو جل سے جل دور کیا جا سکے اگلے درشک ہمارے ساتھ اور جڑ گئے بیماری سے ڈاکٹر ہمیں فون کیا ہرونج جی نے بہت بہت سواگت ہے ہرونج جی کارکرم میں آپ کا پوچھے کیا جانا چاہتے ہیں میں نے آٹھ کے بارے میں پوچھنا تھا جی جی کیا سوال ہے میرے کو کبھی سبھی درد ہو جاتا ہے جی سینے میں درد کی سمجھا ہے دیکھیں آپ کی عمر کیا ہے جی میرے عمر ستن سال ہے جی اچھا اور یہ کب سے پرولم ہو رہی ہے آپ کو میرے کو میں سے آٹھ دس سال سے ہے جی ہو اور کوئی ساتھ میں اور کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو کوئی شگر یا بلڈ پرریشر ہاں آپ نے اپنا کبھی چیک اپ کروایا ہے کوئی اپنے چیک اپ آٹھ ene ایک کو بھی ٹھیک ہے جی اچھا ایک engra density آپ نے کرائی ایک Shuwiat compose ڈ 크�ی ایک کو تی ایم ٹی نورمل عام کی ہے ڈر کی ٹی ایم ٹی بھی نورمل ہے جی اور چھاتی کا ایک سریے کروایا ہوگا آپ نے ایکس پر哦 چھاتی کا ایکس رے نہیں کریا ہے آپ کے جو جو ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے یہ ٹی ایم ٹی اور ایکو تو انہوں نے دیکھا ہوگا ہاں جی وہ میرے کو ایک ایکو سپرن دے رکھتی ہے بھی اچھا ایکو سپرن دے رکھتی ہے ایک تینشن کی گولی دیکھیں جس پرکار سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا اگر ایکو اور ٹی ایم ٹی اور ایسی جی بھی ٹھیک ہے تو لگتا نہیں ہے کہ دل کی بیماری ہے ہو سکتا اور کوئی کارن ہو یہ جو چیس میں پین کے تو آپ کو ایک بار پھر سے اپنے ڈاکٹر سے ایک بار ملاقات کری ہے اور اگر آپ کا ٹی ایم ٹی اپنے ہنڈیڈ پرسن اگر آپ نے رننگ کری ہے اس میں اور اس کے باوجود بھی اگر نورمل ہے اور آپ کو اور کوئی بیماری نہیں ہے شکر ڈائیبیٹیز کی تو ہارٹ کی بیماری کا لکشن چانسز کم ہے ہم یہ نہیں بول سکتے ہنڈیڈ پرسن رول آٹ نہیں کر سکتے بٹ چانسز کم ہیں آپ کے لگتے ہیں آپ اپنا ڈیٹیل چیک اپ کروائیے باقی اور بھی کارن ہو سکتے ہیں چھاتی میں درد کے اگر اس کے باوجود بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ایک کارڈیولوجس سے ملاقات کرنی چاہیے کیونکہ ٹی ایم ٹی کے آگے بھی اور ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ تب ہی کرنے کی ضرورت ہے اگر اس میں کوئی میڈیکل کوئی جسٹیفیکیشن بنتا ہے اور اس سمیں آپ کا خالی ایکو اور ٹی ایم ٹی نارمل ہونے پہ ہم ڈیلیکٹلی ان ٹیسٹ پہ نہ جانا صحیح نہیں ہے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اور کوئی کارن چھاتی میں درد کے نہیں ہو تو وہ آپ کے جو لوکل جو فیزیشن ہے جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہے وہ ایک بار دیکھ لیں اور وہ ایک بار چیک کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی فالٹ نہیں نکلتا تو پھر ہارٹ کا اور ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اگر وہ سارے ٹیسٹ بھی نارمل ہے تو پھر ہم یہ بولیں گے کہ ہارٹ کی مواری نہیں ہے اور ہو سکتا ہے جو آپ ٹینشن کی دوائی لے رہے ہیں اس سے کچھ آرام مل جائے تو ویسے امید ہم یہ کرتے ہیں ڈاکٹر کی ہارٹ کی پرابلم نہ ہی نکلے جس پرکار آپ کہہ رہے ہیں لگ نہیں رہا ڈیٹیل میں آپ کے سارے ایک بار چیک اپ کرواہی ہیں تو بیٹر رہے گا ڈیڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاروانج جی آپ ابھی اور آگے جو بھی چیک اپ ہے وہ کرواہیے اور فیلال جتنی ڈیٹیلز بتائیں ہاروانج جی نے اس کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ ابھی آپ کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے امبالا سے اگر درشت جو رہے ہیں نتن نے ہمیں فون کیا ہے بہت بہت سواگت ہے نتن کارکرم میں آپ کا کیا جانا چاہتے ہیں ہیلو نمسکار میں پشپا والیا بول رہی ہوں امبالا سے جی جی ماف کیجئے گا پشپا جی بتائیے کیا جانا چاہتے ہیں میرا ایک ہارڈ پروبلوم ہے تین سال سے تین سال پہلے ہارڈ اٹیپ ہوا تھا جی تو دعائی چل رہی ہے دعائی کھا رہی ہوں اس کے بعد بھی میرے گلے میں گھٹن نسوس ہوتی ہے جرہ سا چلوں تب گھٹن آئے گی کئی بارے لیٹتی ہوں تب گھٹتا ہے جیسے گلہ گھٹتا ہے ویسے لیٹتا ہے جی پشپا جی آپ کے تو جس پرکار سے آپ بدا رہے ہیں آپ کے تو لکشن لگ رہے ہیں کہ دل میں جو آپ کے دل کی نسوس میں بلوکیج لگتا ہے اور اگر آپ کا ایک بار ہارٹ اڈیک ہو چکا ہے تو میرے حساب سے آپ کا انیشل چیک اپ کرنے کے بعد جو روٹین آپ کے جو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو انجیوگرافی کی ضرورت پڑھے آپ نے کبھی انجیوگرافی کا کسی ڈاکٹر نے ذکر کیا ہے یا انجیوگرافی کروائی ہے آپ نے انجیوگرافی کروائی ہے میں نے پی جی آئی سے ہاں جی تو اس میں انجیوگرافی میں کیا نکلا جی انجیوگرافی میں ایک میں تو پوری انڈر پرسینٹ بلوکیج ہے اور ایک میں سکسٹی فائی پرسینٹ ہے تو آپ کی بلوکیج تو ہے تو ڈاکٹر نے کارڈیولوجس نے آپ کو ضرور اس کے بارے میں علاج ذکر کیا ہوگا ہاں جی وہ کہتے تھے سٹنٹ ڈلوانے کے لیے پر ہم نے سٹنٹ ڈلوائی نہیں ہم نے ڈلی سے علاج شروع کیا ہے ڈاکٹر کرولی ہے ڈلی میں ہاں جی تو ان کو دکھانے گے سے وہاں سے دعائی کھا رہے ہیں دیکھئے میں تو یہی سجاو دوں گا کہ جو کارڈیولوجس نے اگر آپ کو سجاو دیا ہے کہ کچھ اس میں اگر بلوکیج ہے تو اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے تو آپ کو ڈاکٹر پر فیت رکھ کے پورا جس پرکار سے انہوں نے اگر ایڈوائز کیا تو وہ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پوری اپنی میڈیکل نولیج کا بیکنگ کرنے کے بعد ہی آپ کو ایڈوائز دیا ہوگی اور اگر آپ بتا رہے ہیں کہ بلوکیج ہے آپ کہہ رہے ہیں دو جگہ بلوکیج ہے اور آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے تو آپ کو پورا علاج کرنا چاہیے اور اگر انہوں نے سٹینٹ کا ذکر کیا ہے تو آج کے سمانے میں سٹینٹ وہ بھی کروانا چاہیے بکوز یہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ میں کہوں گا کہ یہ سیف پروسیجر ہے اور آپ کو یہ سمٹم جو ہیں اس میں آپ کو پوری رہت ملے گی اور آپ کا ہیوچر جو آپ کے جو جس کو ہم بولتے ہیں لائف سپین ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے ہم آشا کریں گے کہ کوئی اور کوئی اٹیک نہ ہو تو اگر کسی نے ایڈوائز کیا ہے انجوپلاسٹی تو آپ کو ضرور کروانا چاہیے نہ کرانے کا ریزن میرے ساب سے ٹھیک نہیں ہوگا بلکل اپنے ہاتھ کا سب سے پہلے دھیان رکھیں اور جو ڈاکٹر نے آپ کو سلا دیا اسے بھی آپ مانی ہو اور جل سے جلد جو بھی دکت ہے ڈاکٹر سے مل کر دسکس کیجئے حالکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے موننگ جی کی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ دھیان نہیں دیتے وقت بہت زیادہ لگا دیتے ہیں جو ڈیسیجن انہیں لینا ہوتا ہے جیسے ابھی پوشپا جی کے کیس میں یہ بہت زیادہ وقت لگا دیتے ہیں تو وقت کا کیا فیکٹر ہو سکتا ہے ٹائمنگ کتنی ہو سکتی ہے ضروری ہاتھ کے علاج کے لیے اس کے اوپر بھی چرچہ کریں گے ڈاکٹر موننگ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو وقت ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے دل کی بیماری میں کتنا جلدی سے جلدی ڈیسیجن لے کر کے علاج کروائے ہیں ان سے بھی کے اوپر چرچہ ہوگی ایک بریک کے بعد موسیقی